موسیقی 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 اور اگر کوئی آیا تو کیا کرنا ہے میں نے نہیں بولا انہیں بول رہا اندی پاشا کرنا ہے کر کے میں نے بولے ہی نہیں نہ پولیس والے میں نے بولا نہیں یہ اندی پاشا کرنے والے ہیں میں نہیں بول رہا سمجھتے تھے کہ سہاں اصد بھئی میری حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پر کچھ ہو رہا امتیاز جلیل تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں میں پتھر ہوں میرے سر پر یہ الزام آئے گا آئینہ کئی پر بھی ٹوٹے میرا ہی نام آئیں گا جہاں بولے اتنے کم سیٹ کیوں لڑائے زیادہ لڑائے تو بولے اتنے کئی کیوں لڑا رہے کم لڑائے تو بولے کچھ تو بھی ہو گیا اور لوگ یہ سمجھ رہے کہ زندگی بھر بس میرے کوئی ٹکٹ ملتے رہنا نہیں ملتا بھائی اگر یہ عوام کے دل میں سے جس دن اتر جائے گے تو عصر صاحب مجھے بھی ٹکٹ نہیں دے گے لوگوں کے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے تب جا کر آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے دیئے ہیں ہم نے میرے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا بولے عطول صاحبے کو جیتانے کے لیے سب سے کمزور کینڈیڈیٹ کو دیں گا انہیں امتیاز جلیل میں خود آ گیا سب سے کمزور کینڈیڈیٹ میرے بھائی آج مہراشتہ کے حالات کیا ہے ملک کے حالات کیا ہے یہ آپ لوگوں کی محبت تھی لوگ صبح کے اندر یقینا ہمیں جیت نہیں ملی لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس دیوانگی کے ساتھ کہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کام کیا تھا ان کی حرام کی دولت کے سامنے ہم ٹک نہیں سکے لیکن ہم نے الحمدللہ ایک طرف تین پارٹیوں کا گڑ بندن تھا دوسری طرف تین پارٹیوں کا گڑ بندن تھا لیکن ہمارے یہ نوجوانوں کی جندہ دلی تھی یہ جذبہ تھا یہ دیوانگی تھی ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں تھی کہ ہم ہارنے کے باوجود بھی اس ہار میں ہماری جیت نہیں کیونکہ سارے تین لاکھ کے قریب ووٹ الحمدللہ ہم نے حاصل کیے لوگ صبح کے اندر میں پیسے دیکھے کھڑے کیے گئے رکشہ چلا رہا سبزی بیچ رہا ٹینکر چلا رہا کیا بولے تو عامدار بننا ہے مجھے معلوم ہے کس نے کیا ہے ساوے صاحب لگا لو کتنا پیسہ لگا سکتے ہو کس کس کے اوپر لگا سکتے ہیں لگا لو ہوا یہ ہے کہ لوگ صبح کے وقت یہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں رنگ لاکر رکھا تھا کہ ہم نتیجہ آئیں گا تو ہم جشن منائیں گے میں نے ابھی دو دن پہلے ہر سول کے ایک چھوٹے سے بچے کا خصہ سنایا رات میں سوتے وقت اس نے اپنے تکیہ کے نیچے ایک چھوٹی سی پلاسٹکی تھیلی کے اندر ہرا رنگ رکھا ایک جھنڈا اپنے تکیہ کے نیچے رکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ صبح جلدی اٹھانا مجھے امتیاز جلیل کی جیت کا جشن منانا ہے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا میرے بھائی یقیناً اللہ کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اگر اس نے ہماری ہار لکھی تھی تو کہیں نہ کہیں آگے کچھ نہ کچھ بہتر لکھا ہوگا اس وجہ سے وہاں پر ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج ہو سکتا ہے کہ مسئلہت کچھ اور ہوگی ہمیں مہارا شاہ کی ویدان سباہ کے اندر جانا ہوگا اور مہارا شاہ کی ویدان سباہ کے اندر جا کر اس مکہ منتری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنا ہوگا جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے گستاخی کی اس کی پیٹ تھپ تھپا کر انہوں نے کہا تھا کہ تجھا کیشہ لہی ہاتھ لاؤ دینار نہیں تیرے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دیں گے اے مکہ منتری جس رامگیری کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا کہ تیرے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دوں گا وہ پہلے سے ہی ٹکھلا ہے نو بال آن از ہیڈ اب بولے میرے کو ہرانے کے لیے بھاجب کے بڑے بڑے نیتہ آنے والے ہیں کیوں آنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے عام خاص کا منظر دیکھا میرے اکبر بادشاہ کا منظر دیکھا میرے کوئی بھاجب والے نے پوچھا اے تمہارے پاس اتنے آکان سے جاتے میں نے کہا اس عام خاص میدان کے اوپر نرندر موڈی آ جائے یوگی آ جائے دیوندر آ جائے جب تک تم پیسہ دیں گے نہیں گاڑیاں بھیجیں گے نہیں عام خاص بھر نہیں سکتے عام خاص اگر بھرنے کی طاقت کسی میں ہے تو میرے اکبر میں میرے اصد ویسی کے اندر ہی وہ طاقت ہے آج اصد بھائی یہاں پہ ہے پھر چودہ کو بھی آئیں گے پھر پندرہ کو ان کا آخری رہے گا اچھے اچھوں کی بجا کے جائیں گے پھر سولہ کو الحمدللہ مفتی سلمان ازری صحابی انشاءاللہ اور انگاباد تشریف لائیں گے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ سلمان ازری صاحب نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ انتیاز بھائی جب ہمارے تعلق سے کوئی مو کھلنے کے لئے تیار نہیں تھا آپ نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ مانگنی کی تھی کہ مولانا سلمان ازری صاحب کو رہا کیا جائے سولہ کو مفتی سلمان ازری صاحب اور سترہ کو سترہ کو عام خاص میدان میں ٹیسٹ میچ کھل کے گئے تھے اکبر صاحب اب سترہ کے دن کیا کھیلا جائے گا ٹوینٹی ٹوینٹی میڈیا والے انتظار کر رہے تھے اب کچھ تو بھی بولیں گے اب کچھ تو بھی بولیں گے میں بلدہ رکو رے فائنل اوار ابھی باقی ہے آج ہمارے کچھ اپنے ہی لوگ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے دیکھئے صاحب یقین مانیے میں افسوس صاحب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل اگر افسوس صاحب مجھ سے کہتے یہ الیکشن تم نہیں لڑو گے یقین مانیے میں افسوس صاحب کے اس فیصلے کے اوپر لب بیک کہتا میں خطئی اپنے مجلس کے خلاف مخالفت نہیں کرتا اور جو لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ محفل سجا کر میرے بارے میں روز رات میں ہوتلوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر جو برائی کر رہے ہیں سنو ذرا سنبھل کر اپنوں سے ہماری برائی کرنا جسے تم جا کر سناتے ہیں وہ ہمیں سب آ کر بتاتے ہیں اور اگر سیکھنا کسی کو ہے آپ مجلس کے ساتھ جڑے ہیں کئی سالوں کے ساتھ ہمارے کتنے ایسے نوجوان جڑے ہیں یہاں پر سنٹرل کی سیٹ کے اوپر الحمدللہ ناصر صدیقی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا دعوے دار اور بھی لوگ تھے جس میں سمیر ساجد بلڈر بھی تھا لیکن جب ناصر صدیقی کو دیا ٹکٹ تو سمیر ساجد نے کہا کہ صدر کا فیصلہ ہے میں لبیک کہتا ہوں سیادت ایسے کھڑے ہوتی ہے میرے بھائی ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہیں گے مہارا شاہ کے اندر جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا میرے اوپر یہ الزام لگائے جا رہے لیکن میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ادنا سا سپائی ہوں بیلسٹر اسد الدین عویسی صاحب کا ایک ادنا سا چھوٹا سا سپائی ہوں جو ان کے حکم کے حساب سے کام کرتا ہے اسد صاحب نے کہا اگر ہم سولہ سیتے لڑیں گے تو ہم سولہ سیتے لڑیں گے لیکن کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے مدواروں نے انڈیپینڈنٹ فارم بھر دیئے ہیں کئی ایسے ہیں جنہوں نے ڈپلیکیٹ فارم بنا کر نخلی سگنیچر مار کے پرونی کے اندر فارم بھرا گیا ہے ہم نے اس شخص کے خلاف افائی آر درج کرائے ہیں میرے بھائی آپ لوگوں کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیس تاریخ کے دن اگر ہم اپنا ووٹ باٹ دیئے اگر ہمارا ووٹ تقسیم ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ جتنے بھی ووٹ کسی دوسرے جماعت کو جائیں گے دوسری پارٹیز کو جائیں گے تو آپ کے سمجھ لیجئے گا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مدد کے لیے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو وہ ووٹ جائے گا اگر ہم متحد رہے اگر ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہے یقین مانئے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے ہمیں بہت شرطے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا ہے بہت سارے لوگ اپنی تو پتنگ ہے پتنگ اڑتی کیسا ہے ارے مانجا لکتا نا مانجا کہاں کہاں سے آنے والا ہے میرے کو بھی معلوم ہے بہت سارے لوگ لے کے آنے والے ہیں مانجا بیس تاریخ کے دن کیا ہوگا کیا اڑے گی کیسے اڑے گی بس آپ لوگ بیس تاریخ کے دن اپنی ذمہ داری سمجھئے ہماری ماں بہنوں کو یہ ذمہ داری دی دیئے گا کہ صبر فجر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد وہ پولنگ بوت کے اوپر آ جائے اور اگر ہمارا ووٹنگ پرشنٹیج اگر ہم نہیں بڑا سکے تو میرے بھائی میں آج ہی آپ کو بتا سکتا ہوں اگر ہمارا ووٹنگ پرشنٹیج نہیں بڑا تو یقین مانیے وہاں پہ جس طریقے کی سازشیں ہو رہی ہے ہم نہیں جیت پائیں گے ہم نہیں جیت پائیں گے اگر ہمارے علاقوں کے اندر ہم پچتر پرشنٹ تسی پرشنٹ تک اگر ہمارا ووٹنگ نہیں لے کر گئے ایک ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے ورنہ ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے لوگ سبھا کے ایسی کئی علاقے تھے کہ جہاں پر باون تک کے چوپن تک کے پچپن تک کے ووٹنگ ہوئی ہے یہ الیکشن میرے اور آپ کے وجود کا ہے ہماری پہچان کا ہے ہماری شنافت کا ہے لوگ سبھا کے اندر کتنے سارے ایم پیز ہیں مسلمانوں کے لیکن بولنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ میرا خواہیت بیرستر حسد الدین اویسی ہے میرے بھائیوں اس ویدھان سبا کے اندر بھی بہت سارے ایم ایل ایس مسلمانوں کے جائیں گے لیکن بولنے والے چاہیے وہ بولنے والے جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر سکیں گے میں تمام علماء اکرام کا جو ہمارے سروں کا تاج ہے میں ان سے یاد بن گزارش کرنا چاہوں گا یہ خواہم پوری آپ کے پیچھے چلتی ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں ہم آپ کے حکم کی تعبیر کرتے ہیں آپ سے یہ ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو جوش اور ہوش دونوں کے ساتھ مل کر یہ الیکشن کیسا لڑنا ہے اس کی تاقید کریے گا ایک ایک ووٹ کھیندی ہے میرے بھائی خطرے خطرے سے دریہ بنتی ہے اور انشاءاللہ بیس تاریخ کے دن یہ دریہ بنے گی اور تیویس تاریخ کے دن جو رنگ تم نے لوگ سبح کے لیے لا کر رکھا تھا اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ تیویس تاریخ کے دن دھوم دھام سے ہم جشن منائیں گے نارے تکبیر ہاتھ اونچا کر کے نارے تکبیر